ہی واتس اپ گائیز میں ہوں توفیق اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا آپ اپنے گھر یا دکان یا ریسٹورینٹ یا کسی ہوتل یا پھر آپ کے آس پاس کی مندر مسجد کو آپ گوگل میپ میں کیسے ایڈ کر سکتے ہو کئی بار آپ کے دوست آپ کے گھر آتے ہوں گے لیکن وہاں تک مہنچنے میں انہیں بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا کیونکہ جس ایڈرس پہ وہ پہنچنا چاہتے ہیں لائک اگر آپ کے سوروم پر پہنچنا چاہتے ہیں ہوتل ریسٹورینٹ یا آپ کے گھر پہنچنا چاہتے ہیں وہ ایڈرس گوگل میپ میں ہے ہی نہیں تو جو ایڈرس گوگل میپ میں ہوتا ہے تو اس کے لیے تو آسانی ہو جاتی ہے وہاں تک پہنچنے میں لیکن جو ایڈرس گوگل میپ میں نہیں ہے تو وہاں بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کوئی بھی لوکیشن گوگل میپ میں ایڈ کر سکتے ہو اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی لوکیشن کو سیئر کر سکتے ہو تو شلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں گوگل میپ ایپلیکیشن سبی کے موبائل میں پری انسٹال ہوتی ہے آپ کو یہاں سے گوگل میپ ایپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں رائٹ سائیڈ میں ایکاؤنٹ چوز کریں گے یہاں سے آپ کوئی بھی ایکاؤنٹ چوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں یہی رہنے دیتا ہوں اس کے بعد آپ یہاں لیفٹ سائیڈ میں اوپر کی سائیڈ پر کلک کریں گے تو یہاں جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں پر ایڈ اے میسنگ پلیس پر آپ کلک کریں گے یہاں پر کلک کرنے کے بعد ایڈ اے پلیس جو میسنگ پلیس ہوگا اس کو یہاں پر ایڈ کر دینا ہے گھاندے کہ ایڈ نیم کی جگہ آپ کو اپنا نام نہیں ڈالنا ہے یہاں پر آپ اپنے ہوم کا نام ڈالیں گے جو یہاں پر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پر اس فیمیس جگہ کا نام ڈال دیتا ہوں جو آپ کے آس پاس ہو جیسے کی آپ کے آس پاس کوئی مندر مسجد یا پھر آپ گردوارہ یا پھر کوئی آپ کے پاس ایسی فیمیس جگہ ہو جو آلڈی گوگل میپ میں ہو تو یہاں پر میں نوین منڈی ڈال دیتا ہوں نوین منڈی میں نے ڈال دیا ہے یہ آلڈی گوگل میں سرچ کرنے پر آتا ہے لیکن اس کے بعد جو میں ایڈرس ڈالوں گا یہ ہوگا میرے گھر کا ایڈرس توفیق ٹیک ہاؤش یہاں پر یہ ایڈرس ڈالنے کے بعد یہاں پر آپ کیٹیگری چوز کریں گے یہاں پر کیٹیگری میں آپ کو ڈالنا ہے ہوم دیکھیں یہاں پر ہوم آ گیا ہے ہوم اسٹے یہاں پر چوز کریں گے اگر آپ کوئی دوسرا ایڈرس یہاں پر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کٹیگری میں آپ اس کا نام ڈال کے سرچ کر سکتے ہیں لیٹ سپوز میرا یہاں پر سوف ہے تو یہاں پر میں سوف ڈالوں گا تو یہاں پر دیکھیں سوف آ گیا ہے تو یہاں سے آپ کٹیگری چوز کر سکتے ہیں تو چلیے میں یہاں پر اپنا ہوم کٹیگری ہی چوز کر لیتا ہوں یہاں سے میں ہوم اسٹے پر کلک کروں گا اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنی لوکیسن ایڈ کرنی ہے مان لیجی آپ کا گاؤں ہے سیٹی ہے کسبہ ٹاؤن کوئی بھی ہے تو یہاں پر آپ کو اس کا نام ڈالنا ہے تو یہاں پر میں رامپور منیہران ڈال دیتا ہوں دیکھیں یہاں پر سرچ کرنے پر آ گیا ہے رامپور منیہران جیسے ہی میں نے رامپور منیہران کو سرچ کیا تو آٹومیٹک لیے گوگل میپ میں سیٹ ہو گیا ہے اس کو آپ منولی بھی سیٹ کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں گوگل میپ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر اس کو سکرول کر کے میپ سیٹ کر سکتا ہوں تو چلیے میں بیک چلتا ہوں بیک چلنے کے بعد آپ کو یہاں پر کچھ آپسن دکھائی دیں گے ایڈ فون نمبرز آورز ویب سائٹ آپننگ ڈیٹ اینڈ فوٹوز یہاں پر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہاں پر بزنس آورز ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اپنا کونٹیکٹ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اپنی ویب سائٹ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ایڈ آپننگ ڈیٹ پر کلک کر کے یہاں پر آپننگ ڈیٹ بھی سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ایڈ فوٹو پر کلک کریں گے جیسے ہی میں نے یہاں پر کلک کیا تو یہاں پر میں اپنا ہوم چوز کر لیتا ہوں تو یہاں پر میں اپنے ایک فوٹو ڈال دیتا ہوں گھر کی تو جیسے ہی میں نے یہ سیٹ کیا اوکے پر کلک کریں گے دیکھیں دن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر میرا گھر آ گیا ہے گوگل میپ میں اب یہ سو کرے گا اس کے بعد یہاں پر رائٹ سائیڈ میں آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد یہ بیجنس فون نمبر مانگے گا اگر آپ اس کو نہیں ڈالنا چاہتے تو کوئی بات نہیں یہاں پر بیجنس ویب سائٹ مانگے گا تو اس کو اگر ڈالنا چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں آپ ڈال بھی سکتے ہو نہیں بھی ڈال سکتے ہو اس کے بعد آپ یہاں پر سینڈ پر کلک کریں گے سینڈ پر کلک کرنے کے بعد تو یہاں پر یہ ایڈ ہو گئی ہے لوکیشن ساری چیزیں فل کرنے کے بعد دیکھئے ہم نے میسیج کو سینڈ کر دیا ہے اور ہمارے جو ریکویسٹ ہے وہ گوگل کے پاس چلی گئی ہے اس کے بعد ہم یہاں پر لیفٹ سائیڈ میں کلک کریں گے لیفٹ سائیڈ میں کلک کرنے کے بعد جو لوکیشن ہم نے ڈالی ہے ہم اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ یور کنٹریبوشن پر کلک کریں گے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں ایڈٹ آپسن میں جائیں گے ایڈٹ آپسن میں جا کر دیکھیں یہاں پر ہم نے جو ایڈرس ڈالا ہے نوین منڈی توفک ٹیک ہاؤس رامپور منیہران اتر پردیس تو یہاں پر سو کر رہا ہے تو ابھی یہ نہیں کھل سکتا کیونکہ جو ریکویسٹ ہم نے ڈالی ہے وہ پندرہ سے بیس منٹ میں اپروڑ ہو جائے گی یعنی کہ اپروڑ تو ہو گئی ہے لیکن اس کو پروپگیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے تو دیکھیں یہاں پر جیسے کی میں نے پہلے ہی جو ایڈرس ڈالے ہوئے ہیں اس پر کلک کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں یہاں پر میں نے گردوارہ افیفہ کلوتنگ ہاؤس یہاں پر ڈالا ہے تو یہاں پر کلک کرتے ہیں اور اس لوکیشن کو چیک کرتے ہیں آپ لوکیشن ڈالتے ہیں وہ یہاں پر اس طریقے سے سو کرے گا تو یہاں پر دیکھیں آپ نیچے سٹرول کر کے ایڈ فون نمبر آورز اور ویب سیٹ وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پبلک آپ کو ریویو بھی کر سکتی ہے یہاں پر نیچے دیکھیں جو میں نے فوٹو ایڈ کی ہے اس میں وہ بھی سو کر رہی ہے اور اس کے بعد آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں گردوارہ کلوتنگ ہاؤس یہ گوگل میپ میں نیچے سو کر رہا ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو ریٹنگ بھی دیا ہوا ہے فور کا پبلک بھی آپ کے پلیس کو ریٹنگ کر سکتی ہے یہاں ریویو میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو پبلک آپ کو ریویو کرتی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ فوٹو بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو چار اپسن ملے ہوئے ہیں ڈاریکٹ، سیو، سیر پلیس، اینڈ ڈاؤنلوڈ تو یہاں پر ڈاریکشن پر آپ گوگل میں یہ لوکیشن سرچ کرنے کے بعد آپ ڈاریکشن پر جیسے ہی کلک کریں گے تو گوگل میپ میں یہ لوکیشن آپ کو سو ہوگی اسی طریقے سے یہاں پر آپ لوکیشن کو سیو کر سکتے ہیں سیر پلیس پر آپ اپنی لوکیشن کو اپنے فرینڈ کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کر سکتے ہیں آپ اپنی لوکیشن کو دوسرے لوگوں کو بتا سکتے ہیں جیسے کی میں یہاں سیر پلیس پر کلک کرتا ہوں سیر پلیس پر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں نیچے دیکھئے وارٹس اپ ای میل میسنجر انسٹا گرام اور جی میل کے ثروع آپ اپنی لوکیشن کو دوسروں کے ساتھ سیئر کر سکتے ہیں تو چلیے اب میں بیٹ چلتا ہوں تو اس طریقے سے آپ کسی بھی لوکیشن کو اپنے گوگل میپ میں ایڈ کر سکتے ہو اور اپنی لوکیشن کو دوسروں کے ساتھ سیئر کر سکتے ہو جیان رہے جو ایڈرس آپ گوگل میپ میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ پینڈنگ بھی ہو سکتا ہے یا not approved بھی ہو سکتا ہے یا پھر approved بھی ہو سکتا ہے گوگل اس کو پہلے verify کرتا ہے اس کے بعد اس کو approved کر دیتا ہے approved ہونے کے بعد یہ 10-15-20 منٹ میں worldwide propagate ہو جاتا ہے اگر یہ ویڈیو اچھا لگا تو please ویڈیو کو لائک کر دیجئے share کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اگر آپ کے دماغ میں کوئی question ہے تو please comment box میں جرور پوچھ لیجئے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک subscribe نہیں کیا تو please چینل کو بھی subscribe ضرور کر لیں